بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے ویورس جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں بہت دنوں کے بعد بلکہ بہت یہ کہنے کے منتھ ہو گئے ہیں کہ میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پائی نہیں بنا پائی اس کی مین ریزن یہ ہے کہ پہلے تو ہمارے گھر میں نیو میمبر آیا وہ پریشانی تو پریشانی تو نہیں سوری مطلب کہ اپریشن ہوا بڑے اپریشن سے تو اس میں بیزی تھے ہم میں تو بس سارا دنی ریسٹ میں تھی اس کے بعد پھر ہم جیسے سیٹ ہوئے گھر میں تو پھر اچانک سے میرے ماموں کا انتقال ہو گیا تو میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پائی بلکہ میں نوافشہ میں تھی تو اب میں آئی ہوں ہیڈراباد تو یہ آپ کو دکھا رہی ہوں ہیڈراباد کا منظر یہ رات کا ٹائم میں ساڑھے دس بج رہے ہیں اور یہ بارش ہو رہی تھی ہیڈراباد میں اور سردی بھی وہ ہوتی لیکن ہم گاڑی میں تھے تو میں اتنی سردی کا ہوچ پتہ نہیں چل رہا تھا تو میں آپ کو دکھا رہی ہوں ہم تھوڑا آوٹنگ کرنے گئے باہر گئے ہیں بہت دنوں کے بعد گھر سے نکلے نہیں تھے ہم تو سوچا تھوڑا بچوں کو ہم گھومالاتے ہیں اور یہ دیکھو آپ یہ ہمارے گھر کے قریبی ایریا ہے اور یہ کاسمباد میں یہ بہت دیر تک رونا کے لگی ہوتی ہیں شوپ سوہن ہوتے ہیں ہر چیز ہم کو مل جاتی ہیں یہ کرونا کی وجہ سے اتنا سناٹا ہو گیا تھا یہ سب کچھ جیسے رونے کے دیکھ رہی ہیں اس نے نہیں تھی پہلے بس اللہ کا شکر اب کرونا کچھ تو اب کرونا تو نہیں ہے اب ایس اوپیس وغیرہ یہ سب کچھ ختم میرے خیال سے اب چلا گیا ہے کرونا تب ہی تو یہ رونے کے ہیں یہ اور اب بھی میں کوئی دیکھا رہی ہوں یہ اگرہ بات نسیم ننگر یہاں پہ ہم ویسے ڈیلی آتے تھے چکر لگانے جیسے بچوں کو آؤٹنگ کروانے یہاں پہ ایک شوپ ہے جہاں جھولے وغیرہ لگے ہوتے تھے تو میں یہ آپ کو کبھی دن دن کا بھی دکھاؤں گی یہ منظر یہی سا راستہ وغیرہ دن میں بھی میں آپ کے لئے ویڈیو لے کے آؤں گی پہلے اب میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور اب میں بنا رہی ہوں مٹر آلو چکن آج میں یہ جھٹ پٹ سی ریسی بھی بنا رہی ہوں ویسے میں تھک کے آئی تھی بہت باہر سے میں نے سوچا کچھ کھا لیتے پھر بارش کی وجہ سے ہم اترے ہی نہیں گاڑی سے تو میں نے کہا چلو یہ بنا لیتی ہوں جھٹ پٹ پریسی پیس میں جو بناتی ہوں بس جلدی جلدی سے بنا لیتی ہوں پہلے وہ سیٹنگ کر کے مطلب کی جسے بس ابھی تو پیاز راؤن کر رہی ہوں یہ میں بیسکری نواب شاہ سے ہوں لیکن ہیدراباد میں میرے ہزبن کی جوب تھی اب وہ پوسٹرنگ ہو گئی ہے پھر سے نواب شاہ تو اب دیکھتے ہیں ہم کہاں رہتے ہیں نواب شاہ رہتے ہیں ہیدراباد یہ میں پیاز کو براؤن کر لیا ہے اچھا مجھے نا یہ جو ہے نا لیسن اس میں ڈالنا بھول گئی تھی میں اصل میں جٹ پٹ کی ریسی بھی میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بندہ بھول دی جاتا ہے چلو اب براؤن پیاز میں یہ چکن ڈال رہی ہوں اب چکن کو تھوڑا بھونوں گی اس براؤن پیاز میں یہ بھئی میرا طریقہ ہے بس اوروں کا طریقہ تو میں دیکھتی ہوں کچھ ڈیفرینٹ ہے بھر یہ میرا طریقہ ہے میں اپنے طریقے سے بناتی ہوں ریسی پی اور بس یہ ہے کہ نا یہ جلدی سے بن جاتی ہے اس میں اتنا ٹائم نہیں لگتا اور مسالہ بھی اچھی طرح بھون لیتی ہوں اب اس میں میں یہ ڈالوں گی پہلے تو میں مسالے ڈالوں گی اس میں جیسے ہائی میرش ہو گئی اور اب یہ جو میں نے مسالے نکال کے رکھے ہیں جیسے کہ ہو گیا دھنیا پاورڈر اور کوٹی ہوئی میریش اور ہلڈی پاورڈر یہ بس میں تھوڑے سے مسالوں میں ہی بنا رہی ہوں بس اس ہی مسالوں میں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آیا تھا یہ جب میں نے بنا لی تھی نا تو بہت ہی اچھا ٹیسٹ آیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا کلر کتنا پیارا آ رہا ہے اور میں یہ کہ میں ویڈیو میرے دل کرتا ہے اپلوڈ کرنے کو بس دیکھتی ہوں کہ سبسکرائبر ہی نہیں بڑھ رہے ہیں تو میری یہ خواہش ہے کہ جلس میرے سبسکرائب بڑھ جائیں تاکہ میں ویڈیو جو ہے نا بنا سکو پہلے میرے دو بچے تھے ماشاءاللہ سے اب تین ہو گئے ہیں تو تھوڑا بہت بیزی بھی رہتی ہوں بچوں میں جب میں وہ بھی آپ کو روٹن اپنے شیئر کروں گی بس تھوڑا ڈبل مائنڈڈ ہو گیا ہے نا بندہ کیا کرے بھائی ہزوین کی جواب بھی نوازشاہ میں لگ گئے شکر ہے ہمارا گھر ہے یہاں ہیدر آباد میں بھی ہمارا فلیٹ ہے اللہ کا شکر اللہ کی لاکلہ ریزان ہے چلے ملے جا بrew ہے ۔ ملے چلے ملے چلے ملے چلے ملے چา Spoon ۔ موسیقا 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 موسیقا